ہلو اینڈ ویلکم بیک فرینڈز ان انا در ویری امپورٹنٹ ویڈیو فروم یونیک لائپ سائنسز اور اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نیو کورونا وائرس اسٹرین کے بارے میں جیسا کہ آپ کچھ دنوں سے نیوز میں دیکھ رہے ہوگے کہ کورونا وائرس کا نیا اسٹرین ملا ہے اور کورونا وائرس میں کچھ نئے میوٹیسن ہوئے ہیں اس کے قارن وہ اور بھی جیزا خدرناک ہو گیا ہے اور بھی جیزا انفیکسیس ہو گیا ہے اب ہم یہاں پر اس ویڈیو میں جانے والے ہیں کہ یہ کتنا خدرناک ہو گیا ہے اور اس میں ایسا کیا میوٹیسن ہوا ہے جس کے قارنے اتنا تیجی سے پھیل رہا ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو ویکسینیسن پر اس کا کیا ایفیکٹ پڑے گا کیا جو نیا ویکسین بن رہے ہیں جیسے فائزر ویکسین بنا ہے کیا اس کا اثر اس پر ہونے والا ہے اس پر یا نہیں ہونے والا ہے تو ہم اس سبی کے بارے میں ویڈیو میں جانے والے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ کو پتا ہوگا یوکے میں جیسے ہی اسی سٹرین کے بارے میں پتا چلا تو وہاں پر ریسٹکشن لگا دیا گئے اور انڈیا نے بھی یوکے سے آنے والی سبی فلائٹس کو 31 دسمبر تک بین کر دیا ہے تو وہاں پر ایک نیو جائی ہے اور دی لاشٹھو ڈیس تینکس ٹو آور ورلڈ کلاس زینومک کیپیبلیٹی جیسے آپ کو پتا ہے لگاتار کوئی بھی وائرس آتا ہے تو اس کی لگاتار جینوم پر ریسٹ چلتی رہتی ہے کہ کیا اس میں کوئی چینج ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو وہاں پر انہیں پتا چلا ہے آئیڈینٹی فائی کیا ہے کہ جو نیو ویرینٹ ہے کورونا وائرس کا وہ ان کو پتا چلا ہے اور جو زیادہ تیزی سے سپریڈ کر رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا ایویڈنس ملے ہیں اور کیا نہیں ملے ہیں وہ انہوں نے ڈبلو ایچوں کو ابھی تک انہوں نے آلریڈی نوٹیفائی کر دیا ہے اب اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو نیا ویرینٹ بنا ہے وہ کیا ہے اس میں ایسا کیا چینج ہوا ہے کہ جو نورمل جو کورونا وائرس ہوتا ہے اس سے یہ کس پرکار سے الگ ہے The variant was identified in the genomics surveillance by COVID-19 genomics UK COG UK A consortium that analyzes genome sequencing data from the UK COG UK is the largest contributor to the global COVID-19 database جیسے تو دیکھو آپ کو یہاں پر جو COG UK ہے وہ کیا کرتے ہیں یہاں پر جو بھی genomic data ہے اس کا COVID-19 کا وہ collect کرتی ہے اور سبی کو بتاتے رہتی ہے کیا genomic data ہے اور اس میں کیا چینجیں جا رہے ہیں اس کا surveillance یہ کرتی رہتی ہے تو انہوں نے surveillance میں پایا کہ یہاں پر کچھ ایسا mutation ہوا ہے اور اس mutation کے قارن کیا ہو رہا ہے جو اس پر spike ہوتا ہے جیسا آپ نے coronavirus کا diagram دیکھا ہوگا تو اس میں آپ کو باہر کچھ ایسے spike کانٹے سے دکھائی دے رہے ہوں گے یہ spike کیا ہوتے ہیں جب بھی یہ infection کرتا ہے تو human cell سے جا کر attach ہوتا ہے تو یہ جو spike ہے وہ کیا کرتے ہیں یہ human cell سے attach ہونے میں رول کرتے ہیں جو آسانی سے وہ کیا ہو جاتا ہے human cell سے attach ہو جاتا ہے اب یہ کیا ہوتے ہیں جو اس کے spike ہیں وہ spike کسی نہ کسی gene کے دوارہ code کے جاتے ہیں اب مالو اس gene میں کچھ ایسا change ہو جائے اور یہ spike اور بھی زیادہ تیجی سے attach ہونے لگ جائے یا جس receptor سے مالو یہ human cell کے ACE2 receptor سے جا کر attach ہوتا ہے تو اس receptor سے زیادہ تیجی سے جا کر attach ہونے لگ جاتا ہے اور اور بھی زیادہ infectious ہو جاتا ہے تو یہ انہیں evidence ملا ہے کہ جہاں پر وہ mutation ہوا ہے اس mutation کو انہوں نے بتایا N501Y اس area میں جہاں پر کیا پائے جاتی spike protein پائے جاتی اس میں کیا ہوا ہے mutation اتپن ہوا ہے جس سے ہم یہ indication پتا چل رہا ہے کہ اگر یہاں پر mutation ہوا ہے تو اس کا spike اور بھی زیادہ infectious ہو جائے گا اور اور تیجی سے یہ infection یا transmission ہونے لگ جائے گا اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں what do we know so far about transfimulated کی یہ اتنی تیجی سے کیسے transfer ہوا ہے یا یہ کتنی severe ہے یہ جو نئی disease ہوگی اس سے وہ کتنی خطرناک disease ہے یہ دیکھتے ہیں تو جو PHE ہے یعنی Public Health of England نے بتایا ہے کہ data from whole genome sequencing epidemiology and modeling suggest that the new variant transmits more easily than the other تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو new variant ہے وہ جو پرانے دوسرے strain ہے ان سے تیجی سے جیدہ تیجی سے یہ وائرس پھیل رہا ہے جیدہ تیجی سے transmit ہو رہا ہے however it also emphasized that there is no evidence that the variant is more likely to cause severe disease اور mortality لیکن یہاں پر انہوں نے ساتھی ساتھی بھی بتائے کہ ابھی تک ایسا کوئی evidence نہیں ملا جسے پتا چلتا ہو کہ یہ جو وائرس کر رہا ہے تیجی سے اس سے زیادہ تیجی سے موتیں ہو رہی ہیں زیادہ تیجی سے مرتیو ہو رہی ہیں کہ خطرناک ڈیجی جائے تو اس کے evidence تو مل گئے کہ تیجی سے infection ہو رہا ہے لیکن اس کا evidence ابھی تک نہیں ملا کہ کیا اس سے تیجی سے موت بھی ہو رہی ہے ابھی تک انہیں یہ بھی نہیں بتا کیا میکنیزم ہے کہ اتنی تیجی سے یہ transmit ہو رہا ہے یہ ابھی تک یہی پتہ لگا پائے ہیں کہ جہاں پر موتیں ہو رہا ہے وہ spike protein کے لئے موتیں ہو رہا ہے جو باہر spike ہوتا ہے coronavirus کے جو کانٹے سے ہوتے ہیں ان میں جا کر mutation ہوا ہے اس لئے وہ کہہ پا رہے ہیں کہ زیادہ تیجی سے infection ہوا ہے اور انہوں نے جیوگرافیکل data بھی collect کیا ہے تو جہاں پر ایک new strain ملا ہے وہاں کے area میں زیادہ تیجی سے infection بڑھا ہے وہاں پر زیادہ case دیکھنے کو ملے ہیں اس لئے یہ کہہ رہے ہیں ایڈوائیز دی یوگے گورنمنٹ اون دی تھریٹ پوز ڈی نیو ایمرز ایمرز ریسپرٹی ویسر سیڈ دی نیو ویرین کوڈ پوٹین سیلی ریم پوٹین نمبر ڈی 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 مطلب اس سے جو ڈی 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 تک تیجی سے بڑھ سکتے یاد infection بڑھ رہا تو obvies سی بات تیجی سے بڑھ گے نیو ویرین ڈی 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 ہمارے پاس evidence نہیں ہے جسے ہم کوئی conclusion پر جا سکے لیکن ہمیں پتہ ہے پہلے سے Precursion لینا پڑے گا پہلے جیسے ہم ہلکے میں نہیں variant antigenically distinct from prior variants for probable reinfection have been identified تو انہوں نے یہ بھی بتا چلا ہے کہ جو infection ہوا ہے یا mutation ہوا ہے وہ spike glycoprotein میں ہوا ہے اور یہاں پر کچھ reinfection بھی دیکھنے کو ملے ہیں یہاں پر یہ لگاتار اس پر study کر رہے ہیں on Sunday Threat Assessment Previous by European Center of Disease Prevention and analysis revealed that the cluster differs by 29 nucleotide substitution جو یہاں پر change ہو ہے وہ 29 nucleotides میں ہو 29 nucleotides میں substitution ہوا ہے 3 sequence from Denmark and 1 from Australia جاتی ہیں جہاں پر 3 دن مارک سے پرابت ہوئی ہے اور ایک Australia سے ٹھیک sample collected from November 2020 اب last میں ہم دیکھتے but وائرس has not mutated before کیا اس سے پہلے یہ وائرس mutation نہیں ہوا تو دیکھو وائرس میں mutation لگاتار ہوتا ہے لگاتار ہوتا رہتا ہے کیونکہ یہ جو جین ہے اس جین وں ہے لیکن جروری نہیں کہ جو mutation ہو رہا ہے وہ اس کو جیادہ infectious بناتا ہے ہو سکتا ہے ایسا mutation ہو جائے کی وہ توران date ہو جائے یا اس سے کمجور بھی ہو سکتا ہے جی وائرس ریپلی کیٹیشن کر سرکولیٹس انہی human population mutation occur naturally at a rate of around one of two mutation per month in the global philogen تو global philogen میں دیکھے تو لگ بگ ایک یا دو mutation per month اس لگاتار ہوتے رہتے ہیں in fact for SARS COV 2 COG UK said there are currently around 4000 mutations in the spike protein یہاں پر لگ بگ 4000 current mutation ہو رہے ہیں the variant D614 was earlier the dominant strength because it spread very easily another strength that originate in the Spanish frameworks 20 A EU spread rapidly across Europe in summer so here mutation to hote رہ but this mutation is where it is more than to change that more than is the mutation has identified which is where spike protein and it more than more than it is more than is more than it ہے یا نہیں ہے اب لاشٹ میں دیکھتے ہم کی اس کا ایفیکٹ کوئی پڑے گا جو ویکسین ڈولپمنٹ ہو رہا ہے جیسے فائزر ویکسین لگا اب وہاں پر انومتی مل گئی ہے بیٹین میں فائزر ویکسین کو تو کیا فائزر ویکسین کے اس کے اخلاف کام کرے گی یا نہیں کرے گی تو ابھی تک اس پر لگاتار ایکسپریمنٹ چالوا کی اس پر یہ اس کا ایفیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا ابھی تک تو کوئی ایفیڈنس نہیں ملا ہے لیکن جیسے ہی کوئی ایفیڈنس ملتا ہے تو آپ کو سبھی کو نیوز بتاتی جائے گی تو یہی تھا کوویڈ نائنٹین کا جو نیا سٹرین آیا ہے اس کے بارے میں ابھی تک تو سبھی اسپیکولیشن کر رہے ہیں جیادہ ایفیڈنس نہیں مل پا رہے ہیں لیکن یہ جو بھی نیوز اراؤنڈ ہے وہ سب پروکیوشن کے لیے ہے کیونکہ اب جو بھی ورڈ جو جان گیا ہے کہ کورونا وائرس کو ہلکے میں لے کر انہوں نے کتنی بڑی گلتی کی تھی تو اس وار وہ جو نئے سٹرین پر زیادہ گلتی نہیں کریں گے جو سبھی تیجی سے کام کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ اور اس کے بارے میں کیا نیوز آتی ہے جیسے ہی کوئی ریسرچ آتی ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا یادی ویڈیو ہیلپ پول لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور یادی چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو ملتے ہیں اسی برکار کے نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواز جائے ہن بائی